احمد نے ایک ہی چٹکے سے اپنا گریبان چھڑا لیا میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے پر تم خود ہی تلاشی لینے پر تلے ہوئے تھے سردار حریم کی لڑکی عتیقہ اسی لمحے بھاگتی ہوئی آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگی حبیب جو اب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بنو تمیم کے ان تین جوانوں میں سے ایک نے دمنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے جب تک یہ ماروہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتا اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جاؤ اگر اس میں ذرا بھر بھی غیرت ہوئی تو ماروہ ہمارے حوالے کر کے اپنی بیوی کو یرغمالی سے چھڑا لے جائے گا حبیب نے ایک سپاہی سے کہا پکڑ لو اس کی بیوی کو احمد نے دلوار کھینچ لی اور چلا کر کہا خبردار جو گئی اس کی طرف بڑھا جس نے اسے ہاتھ لگایا میں اس کے ہاتھ ہی کٹ دوں گا اس سپاہی نے بڑی ڈیٹائی سے کہا میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو وہ سپاہی آگے بڑھ کر دمنا کو ہاتھ لگانا ہی چاہتا تھا کہ احمد بجلی کے کوندے کی طرح آگے بڑھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے سپاہی کے دونوں ہاتھ کٹ دیئے پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور زخمی اور بپے ہوئے درندے کی طرح دھڑا میں نے کہا تھا نا اسے ہاتھ مت لگانا حبیب نے چیخ کر سپاہیوں سے کہا پکڑ لو اس بدماش کو سپاہی ابھی تلواریں ہی کھینچ رہے تھے کہ احمد پھر حملہ آور ہوا اور دو سپاہیوں کو ڈھیر کر کے پیچھے ہٹ گیا سلامہ بھاگتی ہوئی اندر آگئی اور تین تلواریں لے آئی ایک ایک تلوار اس نے دمنا مراجل کو تھما دی اور ایک خود سنبھالتے ہوئے اس نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو اپنے گھر کے سہن میں عزت کی موت مر جاؤ سپاہی بپرے ہوئے احمد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں سلامہ مراجل اور دمنا نے ان پر حملہ کر دیا ان تینوں نے مل کر دو سپاہی ختم کر دیئے لہٰذا کچھ سپاہی پلٹے اور ان تینوں پر بھی حملہ آور ہو گئے سپاہیوں کے مقابلے میں احمد نے اپنی جان پوری طرح لڑا دی تھی مگر سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی اور اس کی قسمت ہار چکی تھی لہٰذا وہ قتل ہو گیا اور اس کی لاش سے بینے والا خون گھر کے کچھے سہن میں بہنے لگا سلامہ مراجل اور دمنا بھی بڑی بے جگری سے لڑ رہی تھی مگر اتنے سپاہیوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی اور وہ بھی ایک ایک کر کے قتل ہو گئیں ایک سپاہی نے سلامہ کے بیٹ میں اپنی تلوار گھوم دی تھی وہ جب زمین پر پڑی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس نے سہن کی خون آلود مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا خینس میرے بچے میرے لال تم کہاں ہو کاش تم یہاں ہوتے اور اپنی ماں کی حسرت زدہ موت کا نظارہ کر سکتے تم جہاں کہیں بھی ہو میری آنکھوں کے نور خوش اور سلامت رہو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا آخری سانس لیا اور اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئی حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور گلی میں آ کر سپاہیوں سے کہا دو دو بل کر چاروں درو پھیل جاؤ اگر وہ یہاں سے جا چکی ہے تو کہیں نزدیک ہی ہوگی اسے ہر حالت میں زندہ گرفتار کرنا ہے سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے حبیب بھی چلا گیا بستی کے تینوں جوان بھی اس کے ساتھ تھے ہتی کا بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور سلامہ کی خون آلود لاش سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دوانہ اور ماروہ دریائے جیہون کی طرف اپنے گھوڑے بڑی تیزی سے بھگاتے رہے انہیں اپنے پیچھے دو سپاہی تاقب کرتے ہوئے دکھائی دیئے جب سپاہی ان کے قریب آگئے تو وہ دونوں رک گئے اور ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے تاقب سے بفکر ہو کر سفر کر سکیں گے مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا دوانہ سپاہی کے آگے تھوڑی دیر ٹھہر سکا اور اس کے ہاتھوں مارا گیا تاہم ماروہ دوسرے سپاہی پر تاور توڑ اور جان لے وہا حملے کر رہی تھی اور این اسی لمحے جبکہ اس نے اپنے مقابل لڑنے والے سپاہی کی گردن کاتی تھی دوسرا سپاہی بھی اس پر حملہ آور ہو چکا تھا ماروہ نے بڑی سورت سے اپنی تلوار کھینچی اور اس سپاہی کا وار رکا مگر سپاہی کی تلوار اس کی تلوار سے پھسل کر ماروہ کے ٹخنے پر لگی اور ماروہ کا بایاں پاؤں کٹ کر زمین پر گر گیا درد کی شدت سے ماروہ کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا تاہم اس نے احمد نہ ہاری اور اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اس سپاہی کو کمر سے دو حصوں میں کٹ کر رکھ دیا پھر دائیں پاؤں کی ٹھوکر گھوڑے کو لگائی اور اسے دریائے جہون کی طرف سر پر چھوڑ دیا ماروہ کے کٹے ہوئے پاؤں سے خون بری طرح بہ رہا تھا گھوڑا تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ ماروہ اس پر بیٹھی بیٹھی بہوش ہو گئی دریائے جہون کے کنارے ایک بوڑا مچھیرہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا ماروہ کا گھوڑا اس کے قریب ہی جب دریائے سے پانی پینے لگا تو مچھیرے کی نگاہ ماروہ کے کٹے ہوئے پاؤں پر پڑی جہاں سے خون ٹپک رہا تھا وہ کوئی رحمدل انسان تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھا ماروہ کو گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اتار کر دریائے کے کنارے لٹا دیا اس کا زخم دھویا اور خون بند کرنے کی خاطر اس نے اپنا میلہ کچھلہ لباس پھاڑ کر زخم کو بان دیا سورج غروب ہو گیا تھا اور فضاء میں اب ہندیرہ پھیل رہا تھا بڑے مچھیرے نے جلدی جلدی اپنا جال سمیٹا ماروہ کو گھوڑے پر بٹھایا پکڑی ہوئی مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے ماروہ کو سنبھال لیا اور ہندیرے میں دریائے جہون کے کنارے ہی وہ اپنی بستی میں داخل ہو گیا ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی باغ پکڑ کر اس مکان کے اندر چلا گیا چھوٹا سا ایک مکان تھا یہ جس کے اندر مٹی کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن تھا جس میں چربی جل رہی تھی اور ٹوٹی ہوئی ایک کھاڑ جس پر کوئی چادر بستر نہ تھا ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی بڑے مچھلے نے گھوڑے کو سہن میں بان دیا ماروہ کو اٹھائے وہ اندر چلا گیا اور اسے اس بڑی عورت کے سامنے ایک دوسری چارپائی پر لٹا دیا عورت نے گھبرا کر بچھا یہ کون ہے بڑے نے کمر سیدھی کرتے ہوئے کہا کوئی مظلوم لڑکی ہے بیچاری میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ایک گھوڑا میرے قریب ہی آ کر دریا سے پانی پینے لگا اس پر یہ لڑکی سوار تھی اور بے ہوش پڑی ہوئی تھی اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے جس میں سے خون ٹپک رہا تھا میں نے اپنا لباس پھاڑ کر اس کے زخم پر بان دیا اور اسے اپنے گھر لے آیا بڑی عورت اٹھ کر ماروہ کے پاس آئی اور اس کا سر گھما کر چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے کہا ہائے میرے خدا کیسی خوبصورت لڑکی ہے بیچاری پر پتہ نہیں کیا افداد پڑی بڑے نے کچھ سوچ کر کہا ہو سکتا ہے اس کے کوئی دشمن ہو جن سے لڑائی میں اس کا پاؤں کٹ گیا ہو دیکھا تم نے اس کی کمر سے تلوار لگی ہوئی ہے اور وہ بھی خون آلود ہے مجھے تو یہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہے اچھا جو بھی ہے اس بات کو چھوڑ دو پہلے جا کر جراح کو بلالاؤ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں خدا نے ہمیں بالی بوسی بیٹی دے دی ہے تم جلدی جاؤ اور وقت زیانہ کرو مچھلیاں بھی لے جاؤں بے جاؤں گا ساری نہ لے جانا کچھ گھر میں ہی رہنے دینا میں اسے پکا کر کھلاؤں گی اور سنو تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کے دشمن اس کے تاقب میں ہو اور یہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے گھر ٹھیری ہوئی ہے گوڑا مچہرہ باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ جراح کو اپنے ساتھ لے آیا جراح ایک ضعیف انسان تھا جس کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کے ہاتھ میں بکری کی خال کا بنا ہوا ایک تھیلا تھا اس نے پہلے بندی ہوئی پٹی کھولی زہم کو اچھی طرح ساف کیا اور پھر اس کی بڑی احتیال سے مرم پٹی کر دی جب وہ پٹی کی گانٹ لگا رہا تھا تو بڑیہ نے پوچھا کوئی خطرے کی بات تو نہیں جراح نے بڑی تسلی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں میں نے دعا لگا دی ہے جو انشاءاللہ اسے چند ہی یوم میں ٹھیک کر دے گی مگر یہ تو ابھی تک بہوش پڑی ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہے ورنہ اب تک اس نازک لڑکی کی درد کی شدت سے جان ہی نکل گئی ہوتی میں تمہیں ایک دعائی دیے جاتا ہوں ایک گھڑی بعد اس کے موں میں اڑیل دینا فوراں ہوش میں آ جائے گی اتنی دیر تک میری مرم پٹی اپنا اثر دکھا چکی ہوگی اور وہ اسے محسوس بھی نہ ہونے دے گی کہ میرا باؤں کٹا ہوا ہے ویسے کسی ظالم اور بھیڑیے نے ظلم کیا ہے کتنی خوبصورت اور معصوم بچی ہے داغ لگا دیا ہے بیچاری کو محترم جراح میری ایک التجاوی ہے کہو ہو سکتا ہے اس بیچاری کے دشمن ابھی تک اس کے تاقب میں ہوں لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہمارے ہاں ٹھیرنا راز ہی رہے تم فکر نہ کرو شبرہ پہلے ہی اس سلسلے میں مجھ سے بات کر چکا ہے اس نے بڑے مچہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس بڑیہ کا شوہر تھا تم فکر نہ کرو کسی کو پتا تک نہیں چلے گا کہ یہ بیچاری یہاں ہے ایک اور احسان کیجئے وہ کیا باہر سہن میں اس لڑکی کا گھوڑا بندہ ہوا ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیے جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیں یہ میں نے دور دراز کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے خریدا ہے ہمارے ہاں وہ گھوڑا چھپ نہیں سکتا اس کے ساتھ بندی ہوئی خرجین کھول کر یہی رکھ جائیں شاید اس میں اس کا سامان ہو اچھا میں لے جاتا ہوں پھر اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور مٹیالے رنگ کی دوائی نکال کر بڑیا کو دیتے ہوئے کہا یہ دوائی ایک گھڑی بعد اسے پلا دینا فوراں ہوش میں آ جائے گی اگر کوئی خطرے کی بات محسوس کرو تو فوراں مجھے مطلح کر دینا میں آ جاؤں گا جراح چلا گیا بڑا اور بڑیا ماروہ کے پاس بیٹھ کر اسے محبت اور حسرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے ایک گھڑی بعد بڑیا اٹھی پہلے مٹی کے ایک پیالے میں پانی لائی پھر چار پائی پر بہوش پڑی ہوئی ماروہ کا موں کھول کر دوائی ڈالی اور پیالے کی مدد سے اس کے دانت پکڑ کر پانی پلا دیا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ماروہ نے آنکھیں کھول کر دو تین بار چھپکائیں پھر حیرت اور پریشانی سے ادھر ادھر اور نحیف سی آواز میں اس نے پوچھا میں کہا ہوں کون مجھے یہاں لائیا بڑیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا میرا نام مرجینہ ہے اور یہ میرا گھر ہے پھر اس نے بوڑے کی طرف اشارہ کیا یہ میرا شوہر ہے اس کا نام شبرہ ہے یہ آج دریا پر مشلیاں پکڑ رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا اس کے قریب آ کر پانی پینے لگا تم اس پر بےوش پڑی تھی تمہارا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا میرا شوہر تمہیں گھر لے آیا ابھی ابھی جراح تمہاری مرم پٹی کر کے گیا ہے اس نے یقین دلایا ہے بہت جل ٹھیک ہو جاؤگی تم بالکل فکر مند نہ ہونا ماروہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی پاؤں کٹی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکے سے کہا آہ میرا پاؤں کٹ چکا ہے اب خینس کو مجھ سے پہلی سی محبت نہ رہے گی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اللہ میں کتنی بن نصیب ہوں درد مندی سے مرجینہ نے پوچھا یہ خینس کون ہے اس سے میری شادی ہونے والی تھی تم مسلمان ہو ہاں اور تم ہم کتیبہ بن مسلم کے حملے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں پہلے ہم آتش پرست تھے ہماری پوری بستی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی کچھ لوگ ابھی تک آتش پرست ہیں خیر میں بھی کیا لے بیٹھی ہوں تمہارے زخم میں در تو نہیں ہو رہا نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اس مرم پٹی سے میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی جراہ بھی یہی کہہ رہا تھا کیا تم بتاؤگی تمہارا پاؤں کیسے کٹا میری اپنے دشمنوں سے مٹبیڑ ہو گئی کیا تم مجھے اپنی پوری داستان کہنا پسند کروگی ضرور اس کے ساتھ ہی ماروہ نے اپنی مختصر سی داستان مرجینہ سے کہہ دی مرجینہ غمزدہ اور خاموش ہو گئی ماروہ نے اس سے پوچھا تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے میرا شوہر دریائے جہون سے مچھلیاں پکڑ کر بیجتا ہے اسی سے ہم گزر اوقات کرتے ہیں میرا گھوڑا کہاں ہے وہ ہم نے جراخ کے ہام بھیج دیا ہے دراصل ہم تمہاری موجودگی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گھوڑا ہم جیسے غریب مچہروں کے ہام چھپ نہیں سکتا تم لوگوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے اس پر جو خرجین تھی اس میں میرا کچھ سامان اور نقدی تھی شبرہ نے جواب دیا خرجین باہر سہن میں پڑی ہے پھیروں میں ابھی لے کر آتا ہوں شبرہ جب باہر نکل گیا تو مرجینہ نے ماروہ سے پوچھا میں نے تمہارے لئے مچھلی رکھی ہوئی ہے اگر تم کھانا پسند کرو تو بنا ڈالوں اس میں سے دو تلائی سکے نکال کر شبرہ کو تھماتے ہوئے اس نے کہا یہ لے جاؤ چچا اور گھر کے لئے ضروری سامان خرید لاؤ کیا کیا خرید ہوگے یہ چچی سے پوچھ لو شبرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں دونوں سنیری سکھوں کو اپنی اتھیلی پر الٹ پرٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے کہا دو سنیری سکے اس گھر کے لئے ہر چیز خریدنے کے لئے تو ایک ہی کافی ہے بلکہ زیادہ ایک تم واپس لے لو دونوں رکھ لو پھر ضرورت پڑے گی شبرہ کچھ دیر تو سوچتا رہا پھر دونوں تلائی سکے اس نے کچھ اس طرح ماروہ کے سامنے پھینکے گویا وہ سکے نہیں دو دہکتے ہوئے انگارے ہوں یا زہریلے ناغ ہوں جو اس نے غلطی سے ہاتھ میں پکڑ لئے ہوں اور ساتھ ہی وہ گہری سی آواز میں بولا نہیں نہیں تم اس گھر میں میمان ہو ہم تم سے یہ سکے قبول نہیں کریں گے اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ میں صرف ان سکوں کی ہاتھر تمہیں اپنے گھر لیا تھا ہرگز نہیں تم جب تک جی چاہے اس گھر میں رہو تم اس گھر کی بیٹی ہو میں محنت کر کے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا شبرہ جذباتی ہو گیا تھا لہذا ماروہ خاموش رہی مرجینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جاتے ہوئے کہا میں ابھی آئی ذرا کھانا تیار کر لوں ماروہ سوچوں میں علج گئی اس کے ذہن میں شاید یہی موضوع تھا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں کچھ دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے اور کچھ ہمدردی میں بے مثال اگر یہ نہیں تو پھر وہ یہی سوچنے لگی ہو کہ اس کا خینز کہاں ہے اور کیا پاؤں کٹ جانے کے بعد بھی وہ اس سے ویسی ہی محبت کرے گا ایک ماہ گزر گیا تھا ماروہ کی کٹی لیے اور وہ مو سے کچھ نہ کہہ سکا پاس بیٹی ہوئی مرجینہ کا رنگ بھی ہلدی ہو گیا تھا تاہم ضبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا ظالموں سے بھری ہوئی دنیا میں تم کہاں جاؤگی بیٹی نصف کی کسی سرائے میں جا کر قیام کروں گی ہمارے حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو خینس کا بھڑا بھائی احمد آ کر مجھے لے جائے گا گر سے یہی بات ہم میں نکلتے وقت تے ہوئی تھی میں تو کہتی ہوں یہیں ٹھہری رہو روحانسی آواز میں ماروہ نے کہا میں دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں میں جہاں کے نکالے اور انہیں شبرہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہا یہ رکھ لو چچا تم اب بوڑے ہو چکے ہو تم سے محنت نہیں ہو سکتی یہ تمہارے کام آئیں گے میرے حالات جب ٹھیک ہو گئے تو میں تم دونوں کو اپنے پاس ہی بھلا لوں گی شبرہ تڑپ کر رہ گیا نہیں نہیں میں نہیں لوں گا بیٹی تم روپوشی کی زندگی بسر کر رہی ہو ہماری نسبت تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے ماروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں پہنچتے ہوئے اس نے کہا اگر آپ نے نہ لیے تو میں سمجھوں گی آپ کو محبت نہیں نفرت ہے شبرہ کی شبرہ نے بڑی حسرت اور مایوسی سے ماروہ کی طرف دیکھا پھر بدلی سے سکھے سنبھال لیے ماروہ کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی بلکل اسی طرح جیسے دور پار سے کہیں بول رہی ہو میرا گھوڑا لا دو چچا شبرہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ ماروہ کا گھوڑا لے آیا ماروہ اٹھی بیساکی کے سہارے چلتی ہوئی سہن میں آئی خرجین زین سے باندھ کر کمر پر تلوار درست کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے بیساکی زین سے باندھ لی دروازے پر کھڑے ہو کر شبرہ اور مرجینہ نے بھیگی پلکوں پڑھ بڑھاتے ہونٹوں اور فضاء میں ہلتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خدا حفظ کہا اور ماروہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی اس کا رخ نصف شہر کی طرف تھا شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا کہ ماروہ اسی سرائے میں داخل ہوئی جس میں اس کی ماں قتل ہوئی تھی سرائے کے بیرونی دروازے سے جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا کیا ٹانگ کٹ چکنے کے باوجود خینص مجھے برداشت کرے گا ذہن کے ایک تاریخ گوشے نے خچہ ظاہر کیا اگر وہ نفرت کرنے لگا پھر ماروہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں نہیں میں اس کی نفرت برداشت نہ کر سکوں گی میں مر جاؤں گی اس نے آسمان کی طرف مو کر کے حسرت سے کہا اوہ میرے خدا تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے وہ انہی خیالوں میں الجی ہوئی ماروہ چونک پڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرادی ارمن نے اسے نیچے اترنے میں مدد دی اور جب ماروہ نے گھوڑے کی زین سے لٹکی ہوئی بے ساکی سنبھالی تو ارمن نے غور سے اس کی بائیں ٹانگ کی طرف دیکھا اور پھر بڑی ہمدردی بڑا ظالم ہے یہ زمانہ ماروہ نے چند سنیری سکے نکال کر اس کی طرف بڑھائے میرے لئے ایک کمرے کا انتظام کر دو ارمن نے حیرت کا اظہار کیا ایک کمرے کے لئے اتنی بڑی رقم میں مستقل طور پر یہی رہنا چاہتی ہوں ارمن پریشانی سے اس کی سمت دیکھنے لگا تم گھبراؤ نہیں میں تمہیں اس کے علاوہ بھی نقدی دوں گی یہ بات نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جہاں تم اپنی باقی ماندہ پھیکی زندگی کے دن گزار سکو ارمن نے کہا ماروہ کی آنکھوں میں نمی آگئی نہیں ارمن نے سکے لے لیے آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں چلو کمرہ ایسا ہو جس کے آز پاس آمدرفت نہ ہو ماروہ بولی میں اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہیں دے دوں گا میری سرائے میں سب سے آرام دے اور پرسکون کمرہ وہی ہے ارمن کے ساتھ جب اس کمرے میں آئی تو کامتے ہوئے ہوتھوں سے اس نے ارمن سے کہا اگر میرا کوئی عزیز مجھے ملنے آئے تو کہنا ماروہ یہاں نہیں ہے ارمن نے غور سے اس کی طرف دیکھا ہوا اس میں وہ جوان بھی ہو جس کے ساتھ تم اس روز میری سرائے میں آئی تھی جس نے اپنا نام خینص بن یوسف بتایا تھا جس کے کندے پر ایک خونخوار شاہین بھی تھا اور جسے یہاں کے لوگ طاقت کا دیوتا کہتے ہیں دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے ماروہ نے کہا ہاں اسے بھی کہنا کہ میں یہاں نہیں ٹھیری ہوئی کیا تم اسے نفرت کرنے لگی ہو نہیں پاؤں کٹ جانے کے باعث میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تم شاید احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہو نہیں میں اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی میرا یہ آخری فیصلہ ہے اب تم جاؤ اور ہاں کسی سے بات کر کے میرا گھوڑا فروخت کر دینا ارمن باہر نکل گیا اور ماروہ نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی خینز خرب اور نوتس سوادر کے پہاڑی سلسلے کی ایک بلند چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے دور دور تک گھوڑوں بیڑوں اور اونٹھوں پر مجتمل اغوز کا ریور چر رہا تھا تینوں کی پوشت پر تیروں سے بھرے ہوئے ترکش کندوں سے لیراتی ہوئی کمانے اور کمر میں چمکدار تلواریں تھیں اس کے علاوہ خینز کے سامنے اس کی بھاری آہنی زنجیر پڑی ہوئی تھی اس کا شاہین اس کے کندے پر بیٹھا ہوا تھا نیچے دامن میں بستی کی طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور تینوں مڑ کر ادھر دیکھنے لگے چھے زوار بڑی تیزی سے اسی چٹان کی طرف بڑھ رہے تھے جس پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے نزدیک آنے پر وہ انہیں پہچان گئے وہ یزید بن محلب کے سپاہی تھے جو کہ شاید انہیں گرفتار کرنے کی غرض سے آئے تھے نوتس نے گھبرا کر خینس سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے خینس کے چہرے پر سختی پھیل گئی سنجید کی سے اس نے جواب دیا بلکل خاموش رہو آنے دو ان کو خینس نے اپنی زنجیر کا کڑا ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک طرح سے وہ زنجیر کے ساتھ کھلنے لگا آن کی آن میں وہ سوار ان تینوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہرب اور نوتس نے تلواریں نکال لیں خینس اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا میں اور یہ اس نے غرب کی طرف اشارہ کیا سالار پھر بولا مو اوپر کر کے بات کرو شرماتے کیوں ہو عورتوں کی طرح خینس کا سر پھر بھی جھکا رہا تاہم اس کی آواز پہلے کی نسبت زیادہ بھاری اور تیز ہو گئی تھی تم میری ذات پر حملہ کر رہے ہو تم نے سن رکھا ہوگا کہ میں عورتوں کی طرح سے بزدل نہیں ہوں باتیں نہ بناؤ ہمارے ساتھ تم دونوں بھائی یزید کے پاس چلو ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں اگر ہم نہ جائیں پھر ہم زبردستی کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے میں تم لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا یزید اگر مجھے گرفتار کرنے کا اتنا ہی شوقین ہے تو جاؤ اسے جا کر کہو خود آ کر مجھے گرفتار کرے ہمیں بدماشی نہ دکھاؤ اور اٹھ کر ہمارے ساتھ ہو نہیں تو مجھے خود نیچے اتر کر تمہارا گریبان پکڑنا پڑے گا واپس لوٹ جاؤ میں پھر تمہیں کہتا ہوں میں دو بار تمہیں ساتھ چلنے کو کہوں گا اور تیسری بار میری تلوار تمہاری گردن پر ہوگی سمجھے خینس کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ وہ بیپرتا جا رہا تھا ساتھ ہی اس نے زنجیر بھی اٹھا لی تھی تم بھول رہے ہو خینس بن یوسف ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں سنو میں آخری بار تمہیں کہتا ہوں کہ لوٹ جاؤ سالار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا آیا تم انسان کے بچوں کی طرح نہیں مانو اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا خینس اس پر یوں حملہ آور ہوا تھا جیسے گھات میں چھپا ہوا چیتا جست مار کر اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے خینس کی آہنی زنجیر سالار کے سر پر پڑی اور اس کا سر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک ہی جست میں وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آن کی آن میں باقی پانچ سوار وں اور اس کے کندے پر بیٹھا ہوا شاہین اپنے پر پھر پھڑا رہا تھا دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا نوتس اور ہر بٹھے ساری لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑے میں پھینکا اور پتھر ڈال دیئے جس جگہ لڑائی ہوئی تھی وہاں ابھی تک خون کے دبے تھے ان دونوں نے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر وہ نشانات مٹا دیئے پھر وہ دونوں ایک بڑی سی چھاگل لے کر ریور میں گھس گئے اور بکریوں کا دودھ دھونے لگے پہلے دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا پھر چھاگل بھر کر قینس کے لیے بھی دودھ لے آئے اس وقت تک اس کا غصہ فرو ہو چکا تھا اور وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا نوتس نے اسے دودھ سے بھری ہوئی چھاگل تھمائی جسے اس نے مو سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا جب اس نے چھاگل ایک طرف رکھ دی تو نوتس نے کہا آج شکار نہیں کروگے خینس کھڑا ہو گیا ابھی کرلاتا ہوں اپنے شاہین کو کندے پر بٹھائے وہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر چڑھنے لگا جب وہ چند قدم دور چلا گیا تو نوتس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا کاش تم کسی ہراول دستے کے کمانڈر یا کسی جرار لشکر کے سپاہ سالار ہوتے تو دنیا کے نڑر اور بہادر جنیل ہمیشہ تم پر فخر کیا کرتے خینس پہاڑ کی چوٹی پر آیا اور فضاء میں اڑتے ہوئے پرندوں پر اپنے شاہین کو چھوڑ دیا اور پرنے میں کامیاب ہو گیا سارے پرندوں کو پاؤں سے پگڑ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور لاگا نوتس کے سامنے ڈال دیا لو چچا بونو انہیں انہیں دیکھ کر تو میری بھوگ چمک اٹھی ہے